بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں اللہ سب خارجیں سونگے دوستو آج ہم بنائیں گے نیمو پانی جس سے ہم سکنجبی بھی کہتے ہیں یہ بنانا نہایت ہی آسان ہے کوئی زیادہ مشکل دیئے تو آپ کو ویڈیو ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ کوئی ویڈیو پسند آئے گی تو تقریباً جاگہ ہم نے پھول کر لیا پانی سے تو آپ ہم یہ نیمو کٹیں گے تب ان کے بیجن کال دیں گے تب یہ پانی میں چوڑ لیں گے تو یہ مرشاللہ مہدی کے لئے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے نیمو پانی تو آپ لوگ مصریب بہتر بنا سکتے ہیں لیکن آپ یہ ایک بات کرنا چاہوں گا اگر ہمارے گھر کوئی بھی مہمان آتا ہے باہر سے ہم سوفٹ ڈرنگ لے کر آتے ہیں تو اس لئے ہم یہ تیار کر کے رکھا ہو یہ انہیں پلائی آ جائے تو یہ سوفٹ ڈرنگ سے کافی اچھا ہے جتنا آپ لوگ اس میں ڈالنا چاہیں لیمو اپنے پسان کے مطابع ڈال شامل کر سکتے ہیں تو ماشرلہ یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس پلائی دینے ہیں تو یہ ہم گرینڈر مشین میں شامل کریں گے تو تھوڑا سا اس میں پانے شامل کر دیں گے تو اب اس میں دو اچھا مچینی کے شامل کر دیں گے یہ تیار ہے اب اسے اتنی چھو دار لیں گے تب گلاس میں ہم اسے چھان لیں گے تھوڑا سا پتینی کا پانے شامل کر دی گے نیمو کا پانے گنایا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے ماشرلہ یہ دیکھیں تو ایک ہم سادھا نیمو کا پانے پانے گے ماشرلہ یہ دیکھیں تو دو تیسر گلاس میں ہم پھر نیمو کا پانے شامل کریں گے اس میں ہم سندل شامل کر دیں گے یہ دیکھیں یہ تو میدے کے لیے بہت مفید ہوتی ہے بہت زیادہ اس کے فیادے ہوتے ہیں اسے مکس کر لیں گے ماشرلہ یہ دیکھیں تو اس جگھ والے پانے میں ہم چینی شامل کریں گے اسے ہم مٹھا بنائیں گے اسے مکس کر لیں گے تب اس میں ہم چینی شامل کر لیں گے سندل کے پانے میں اس میں ہم نے پہلے کر لی تھی جب اسے ہم نے گرینڈ کیا تھا تو یہ ہم سادھا رکھیں گے ماشرلہ تب ان میں ہم پرف شامل کریں گے ماشرلہ بہت زبردست بنایا ہے آپ لوگ سرور ٹرائے کرنا ماشرلہ بہت زبردست بنایا ہے بزار سے ہم سوفٹ ڈرنگ جو سی لیتے ہیں ان سے کئی زب گناہ بہتر ہیں تو ماشرلہ یہ دیکھیں کتنا پیادے میں ہر ڈرنگ تیار ہو گیا یہ سادھا ہم نے نمو کا پانے نمکین رکھا ہے اور یہ ہم نے سندل کا پانے بنا لیا ہے یہ ہم نے پودینے کا تیار کر لیا ہے اور یہ ہم نے میٹھا نمو کا پانی تیار کر لیا ہے ماشرلہ یہ سائے ڈرنگ ہماری تیار ہے تو آپ لوگ اس روڈ ٹرائے کرنا ہمیں کمنٹس میں بتانا ہے کیسے ہی لگی آپ لوگ پا ہماری ویڈیو ہماری چینل کو دلدو سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعا میں یا رکھنا اللہ حافظ